اسلام ویلکم ایک تو مویٹ جائے کیا سی آپ سلوبہ غمیت سا، تم احساس ہوگو آج آپ کے لگے میں آپ کے لگے میں کرسپی فریس کی ریسپی بہت احسان ہیں بہت ایزی سپ کے ساتھ اس میں بہت سی پوٹنٹ ٹیپس ہیں جو جاپلوں سے میں شیئ کروں گی تو اس کے لئے آپ نے موڑی کو فل بہت کرنا ہے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا تو آئی جی چلتے ہیں ہمیں اس کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو یہاں پہ جی آپ کو سب سے پہلے دو سے تین بڑے سائز کے آلو چاہیے ہمیں کوشش کریں کہ بڑے بڑے آلو لیں اس سے آپ کی جو فرائز ہیں وہ لمبی بنیں گی تو آپ لوگوں نے اس کے کٹنگ بہت زیادہ موٹی بھی نہیں کرنی بہت زیادہ باریک بھی نہیں کرنی نورمل ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ نے اسے بہت اچھی طرح سے وجہ ہے کہ میں نے اسے دو سے تین مرتبہ ساف پانی سے ووش کر لیا تھا اس کے علاوہ آپ کو کٹو ہی لال میں چاہیے گی ہاف ٹی سپون بیسن آپ کو چاہیے گا فور ٹیبل سپون اور اس کے علاوہ آپ کو پانی چاہیے ہوگا حضر بے ضرورت مکسنگ کے لئے اور نمک آپ کو چاہیے گا ہاف ٹی سپون تو آئی جی چلتے اب اس کے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ جی نیکس ٹیپ میں آپ لوگوں نے فرائز کو پانی میں سے نکال لینا ہے یاد رہے کہ آپ نے فرائز کو بہت اچھی طرح سے دونا ہے کہ اس کا جو وائٹ پانی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے تو یہاں پہ جی آپ نے فرائز کو ایک باول میں نکال لینا ہے تو باول میں نکالنے کے بعد یہاں پہ جی آپ نے بڑے علو لیں گے تو آپ لوگ کی جو فرائز ہیں وہ لمبی تیار ہوں گی تو اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے کٹو ہی لال میچ اور اس کے بعد اس کے اندر نمک شامل کریں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر شامل کریں گے بیسن تو یہاں پہ جی آپ نے بیسن اس لیے شامل کرنا ہے تاکہ ہماری جو چپس ہے وہ بہت ہی کرسپی تیار ہو یقین مانے آپ لوگ اگر اس سٹائل سے بنائیں گے تو آپ لوگ کو یہ فرائز بہت بسند آئیں گے اور بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گے تو اس کے اندر میں نے اور بیسن شامل کیا تھا مجھے کم لگ رہا تھا اور اب ہم لوگ اس کے اندر حضبے ضرورت پانی شامل کریں گے پانی کا استعمال آپ نے بہت کم کرنا ہے صرف اتنا کریں کہ آپ کے جو بیسن ہے وہ اچھی طرح سے فرائز کے ساتھ لگ جائے تو یہاں پہ جی آپ نے اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو ساتھی جی اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے آپ لوگ کی طرف سے ایک محبت ہوتی ہے ایک پیار ہوتا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا تو اب آپ لوگوں نے یہاں پہ اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو آئیزی چلتے ہیں بسکر نیکس ٹیپ کی طرف تو نیکس ٹیپ میں جی ہم لوگ اپنی فرائز کو کریں گے فرائے تو آپ لوگ کا جو اویل ہے خاص خیال رکھنا ہے بہت زیادہ گرم نہ ہو اگر بہت زیادہ گرم ہوگا تو ایک دم ڈالیں گے تو وہ جل جائیں گی اس لئے بہت زیادہ اویل آپ کا گرم نہیں ہونا چاہئے اور یہاں پہ جی ہم اسے میڈیم ہائی ہیٹ پہ اسے فرائے کریں گے تو یہاں پہ جی دوں گی آپ لوگ کو بہت انپورٹنٹ ٹیپ آپ لوگ کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک سے دو منٹ کے بعد فوق لینا ہے اور اس کی مدد سے آپ نے اسے اس طرح سے الگ لگ کر لینا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے اندے بیسن کا استعمال کیا ہے تو فرائز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ جائیں گی تو بلکل بھی اچھے نہیں لگتی اگر آپ لوگ یہ سٹیپ کریں گے تو آپ کا جو ایک ایک فرائز کا پیس ہے وہ الگ تیار ہوگا تو یہ تھی آج آپ لوگ کے لیے انپورٹنٹ ٹیپ آپ لوگ یہ میری ٹپ فولو کریں تو آپ لوگ کو جو ایک ایک فرائز کا پیس ہے وہ الگ لگ تیار ہوگا یہاں پہ جی آپ لوگ کو ایک اور ضروری بات بتا دوں آپ لوگوں نے فرائز شامل کرنے کے بعد فوراں اسے مکس نہیں کرنا ایک سے دو منٹ کا ویٹ کریں اس کے بعد آپ لوگوں نے اسے اس طرح سے الگ لگ کر لینا ہے تو اب بس ہم لوگ اسے میڈیم ہائی ہیٹ پہ اسے فرائے کر لیں گے تو یہاں پہ جی دیکھیں ہم لوگوں نے تقریباً اسے میڈیم ہائی ہیٹ پہ فرائے کر لی اور یہاں پہ جی ہمارے فرائز جو ہیں بالکل تیار تو یہاں پہ جی دیکھیں ایک بھی ہمارے فرائز ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑے ہو یہی آپ لوگ کے لیے ٹپ تھی آپ لوگ ضرور اسے فولو کریں تو آپ لوگ کے فرائز بھی اسی طرح سے تیار ہوں گے تو یہاں پہ جی دیکھیں اب ہم لوگ اپنے فرائز کو نکال لیں گے تو سیکنڈ سٹیپ میں بھی ہم لوگ اسی طرح اپنی فرائز کو فرائے کر لیں گے فرائز کو ڈالیں ایک سے دو منٹ کا ویٹ کریں اور فوک کی مدد سے آپ لوگوں نے اسے لگ کر لینا ہے اگر آپ لوگ یہ سٹیپ نہیں کریں گے تو آپ کی جو فرائز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ جائیں گے تو وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو کوشش کریں کہ یہ سٹیپ آپ لوگ ضرور کریں تو یہاں پہ جی دیکھیں سیکنڈ سٹیپ میں بھی ہماری فرائز ہیں ماشاءاللہ بلکل تیار کتنا خوبصورت ہمارا لائٹ گولڈن سا کلر آیا تو آئی جی چلتے اب اس کی فائنل لک کی طرف جو کہ آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنی تو یہاں پہ جی دیکھیں ہماری کرسپی فرائز ہیں بلکل تیار ایک ایک پیس ہمارا جو فرائز کے لگ تیار ہوئے جو آپ لوگوں سے ٹیپس شیئر کی تھی اسے فولو کریں یقیناً آج کی رسپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے کہ آپ لوگوں کو یہ رسپی میری کیسی لگی تو اگر آپ لوگ میرے چین پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور کمنٹ کر کے بھی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے تو مجھے دیجئے اجازت اور مجھے رکھے دعاوں میں یاد اللہ حافظ